اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایرام نیوز ناظرین عبدالرزاق نے 2013 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لیتی انہیں نے 260 سے زائد ایک روزہ جبکہ 40 سے زائد ٹیسٹ میچ کے لیتے عبدالرزاق کا شمار اچھے بل لبازوں میں ہوتا تھا وہی انہیں بہترین بالر بھی سمجھا جاتا تھا اور ان کا کیریئر تنازات سے بھی بچا رہا تہم 1999 میں جب ان کا کیریئر اروج پڑتا تو یہ خبریں تھی کہ ان کے تعلقات اسٹیج دانسر دیدار سے ہیں تہم اس وقت ایسی خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی لیکن اب سابق کرکٹر نے مذکورہ معاملے پر کل کر بات کی ہے عبدالرزاق نے حال ہی میں اے آروای کے پروگرام میں نہ صرف دانسر دیدار سے تعلقات کے معاملے پر کل کر بات کی بلکہ انہوں نے دنیا کیکٹ کے کئی رازوں سے بھی پردہ اٹھایا عبدالرزاق نے بتایا کہ ان میں جس طرح کی صلاحیت تھی اس طرح سے انہیں استعمال نہیں کیا گیا اور متعدد مرتبہ کرکٹ بوٹ کے اعلی انتظامیہ کے فیصلوں کی وجہ سے انہیں ٹیم سے باہر نکالا گیا سابق کرکٹر نے یہ بھی انکشاب کیا کہ انہیں ماضی میں میچ فیکسنگ کی پیشکش کی گئی اور انہوں نے پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے فیکسرز کو بتایا کہ وہ انہیں بوت ہی زیادہ پیسے دے تب بھی وہ اپنا ایمان خراب نہیں کریں گے عبدالرزاق نے مزید بتایا کہ انہوں نے تقریباً ایک درجن کپتانوں کی سربراہی میں کرکٹ کے لی اور جب یونس خان کو کپتانی کی پیشکش کی گئی تو انہیں یہ بھی احکامہ دیئے گئے کہ عبدالرزاق سمیت سات کلالیوں کو ٹیم سے باہر کرے مگر یونس خان نے پیشکش مسترد کر دی سابق کرکٹر کے مطابق یہی پیشکش بعد ازا شیب ملک کو کی گئی اور وہ عالی حکام کے آگے مجبور تھے انہیں نے مجبوری کے تحت ان سمیت پانچ کلالیوں کو ٹیم سے باہر کیا عبدالرزاق نے بتایا کہ وہ ٹیم سے نکالے جانے کے معاملے پر شیب ملک کو خسروار نہیں سمجھ دی پروگرام میں عبدالرزاق نے ماضی میں ڈانسر و آدھاکارہ دیدار سے تعلقات کے سوال پر اعتراف کیا کہ ان کے آدھاکارہ سے تعلقات رہے ہیں سابق کرکٹر نے بتایا کہ ان کے اور ڈانسر کے درمیان انیس سو ننانوے میں تعلقات استوار ہوئے اور بعد شادی تک جا پہنچی مگر انہیں نے عدھاکارہ سے کوئی بڑے وعدے نہیں کیا تھے اور شادی کے لئے ان سے شعبس چوننے کا مطالبہ کیا تھا عبدالرزاق کے مطابق انہیں نے دیدار کو شادی کرنے کے لئے شعبس چوننے کے پیسلے کے لئے چھ ماہ کا وقت دیا تھا مگر بعد میں عدھاکارہ نے انہیں بتایا کہ وہ اپنا کیریر نہیں چھوڑ سکتی جس بنا پر انہوں نے ان سے شادی نہیں کی سابق کرکٹر کے مطابق چونکہ ان کا خاندان کسی شعبس چخصیت کو قبول نہیں کرتا اس لئے انہوں نے دیدار سے شادی نہیں کی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں